بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس سٹورنٹس امید ہے کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے سٹورنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم جورجین پوئیٹس کے اوپر بات کریں گے بیٹا آپ کو پتے کہ ہم نے ایک ریڈیکل ہسٹری آف انگلش لیٹریچ ہے جو کہ ڈاکٹر بیار ملک صاحب نے لگی ہے اس کو ہم پراپرلی شروع کر چکے ہیں اور اب تک بیٹا ہم نے جو ہے وہ ٹوئنٹی بلکہ مارڈر ایج تک ہم پہنچ چکے ہیں اور اس سے پہلے جتنے بھی ایجز ہے یا لیٹری مومنٹس ہے اس کے سارے لیکچر جو ہے وہ ایک آرڈر میں ایک خاص تطیب میں ہمارا انگلش فید محمد حلال یوٹیوب پہ آپ کو موجود ہوں گے آپ بیٹا وہ جا کے وزیٹ کر سکتے ہیں وہ ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہسٹری کا جو آپ کا ٹینشن ہے انشاءاللہ اس سے آپ کا جان چھوڑ جائے گی تو بیٹا شروع کرتے ہیں جورجین پوئیٹس تو بیٹا ہم نے دو پوئیٹس بلکہ تین پوئیٹس کی اوپر ہم نے ایک لیکچر اپلوڈ کی ہے جیم ہاپکنز رابر بریجز جو ہمارے پاس ای ہاؤس مین جو ہے اس کے اوپر ہمارے پاس مارڈرن پوئیٹس ہے اس کے اوپر ہمارے پاس لیکچر موجود ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ بیسائیڈ بریجز این ہاؤس مین جو کسی گروپ سے وہ بلاب نہیں کرتے جو جورجین گروپ جو ہے وہ جور 5 کے ٹائپ پہ آیا ہے جور 5 جو ہے وہ ہمارے پاس 1911 سے لے کے 1936 سے انہوں نے انگلینڈ کا کینگ رہا اس کے ساتھ جو ہمارے پاس جورجین گروپ تھا اس کے جو کرسٹریسٹکس تھے وہ ایسے عجیب تھے کہ وہ کسی گروپ سے وہ بلاب نہیں کرتے بیٹس ہے ان ریالیٹی دے ورد امیٹیٹر آب دی پارٹھ یعنی یہ آپ کا ایک ایم سی گروپ ہے کہ جورجین ورد امیٹیٹر آب فوم تو یہ دے ورد امیٹیٹر آب دی پارٹھ اب پارٹھ ہمارے پاس ہمارے پاس شٹ دیئر آئیز ڈی کنٹمپری پروپ پرولمز تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا گروپ رہا ہے جو کنٹمپری پرولمز ہوتے تھے وہ اس کو وہ آنکے شٹ کرتے تھے بن کرتے تھے اس کو وہ اپنے پویٹری کے اندر ایکسپریس وہ نہیں کرتے نہ وہ بیان کرتے تھے ٹھیک ہے بیٹا اصل میں آپ کو میں ذرا لنک کر دوں کہ بیٹا لیٹریچر is the reflection of life and whatever is there in life the same will be defected in لیٹریچر تو بیٹا اگر ایسا نہ ہوں تو مجھے یہ بتائے پھر یہ لیٹریچر کس بات کی رہی لیٹریچر تو ہے reflection of life جو ریل لائپ میں جو کچھ آپ کو ملتا ہے اور جن وہ parts کو imitate کرتے تھے اور parts ہمارے پاس ایک ایسا group رہا ہے جو کہ وہ contemporary problems کو وہ imitate نہیں کرتے but there were a presumptuous enough to think themselves as the heralds of the new age heralds کا مطلب جیسے کہ آپ کو کہہ سکتے ہیں حبر رسان یا اس کو پشگوئی کرنے والا نشاندہی کرنے والا تو اگرچہ وہ ایسے نہیں تھے contemporary problems کے بارے میں لکھنے والا لیکن new age کے ٹائم پہ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ اس کے بارے میں جیسے ہبر رسان ہوتے تھے یا اس کے بارے more information دیتے تھے Robert Graves یہ ہمارے پاس ایک point رہا ہے who first claimed to belong to this group جو پہلے یہ claim کرتا تھا کہ میں اس گروپ سے belong کرتا ہوں and subsequently broke away with it لیکن بعد میں جو ہیں انہوں نے اس سے وہ جان چھڑا دی اور اس نے خود اس کے ساتھ اس کا link انہوں نے ختم کی wrote about the georgian poets اب وہ georgian poets کے اوپر ایک comment کرتے ہیں the georgian general recommendations were the discarding of the archaistic archaistic attractions such as دی، دو، flower، whenever and poetical constructions such as winter clear and host and pompousites generally in reaction to the victorian their words should avoid all the formally religious philosophic and improving team and all said wrecked coffee table team's reactions to the 90s اچھا وہ کہتے ہیں کہ جو orchastic جو مطلب جو پہلے ڈیکشن ہوتا تھا وہ اس کو ڈسکارڈ کرتے تھے وہ اس کو رت کرتے تھے georgians وہ اس کو رت جیسے کہ وہ دی لکھتے تھے دو لکھتے تھے جو classical english تھا یا جو old english تھا تو اس کو وہ رت کرتے تھے ٹھیک ہے بیٹا جو political construction جو ڈائم ہوتا ہے جیسے کہ winter tales یعنی وہ جس کے hidden meaning ہوتا تھا جو کہ بظاہر آپ کو کچھ ایسا نہیں مطلب جو literary language ہے اس کو وہ رت کرتے تھے ٹھیک ہے بیٹا اور یہ جو ہے یہ reaction to victorianism ہے and their words should be vivid formally religious philosophic and improving themes تو اس کے اندر جو ورس ہے وال ویویٹ اور formally religious philosophic and improving themes and all set اور جو wrecked coffee table themes reaction to the 90s جو 90s کے time پہ جو مطلب جو 19th century میں جو کچھ وہ رہا ہیں وہ اس کے against جورجن poets were to be انگلیش put but not aggressively imperialistic imperialism تو آپ لوگ جانتے ہے کہ وہ آپ کیسے تھے کہ انگلیش ہیں لیکن aggressively imperialistic نہیں تھے pantheistic pantheism تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ مطلب pantheism ہمارے پاس ایک ایسا believe ہے کہ جو nature آپ کو نظر آتے بس یہ خدا ہے rather than atheistic آپ لوگ جانتے ہیں جو atheists ہوتے ہیں اللہ تعالی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں بلکہ pantheistic ہوتے تھے ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس سیمپل اس چائلڈز ریڈنگ بک اور اتنے سیمپل جیسے کہ وہ بچہ ایک کتاب کو ریڈ کر دے دیر سبجکٹ وہ ٹو بی نیچر لب لیجر اور چائل نیچر this rather a severe account of georgian poet but it is not wholly unjustified ٹھیک کتے ریٹا this is rather to a severe account of georgian poet but it is not wholly unjustified دو quantity of work produced quantity of work produced by georgian poet is great the quality is not of high order on he جو work produced ba za ص lakin quality ہائی آرڈ کے نہیں ہے یعنی یہ جو گروپس جو پویٹس جو جورجین پویٹ کے نام سے ایک ورگ پویٹس کی جو فائب فالیوم میں تھے 1911 سے 1912 ایک فالیوم 1913 سے 15 تک دوسرا فالیوم 1916 سے 1917 تک دیترا فالیوم اس طرح 1918 سے 1919 تک چوتا وار پانچو واریوم 1920 سے 1922 تک the important poets who contribute to these volumes were Lascelles Abel Crombey Gordon Bottemele Rupert Broek J.K. H.S. Tratton W.H. Davis Walter D. Lamour John Masfield J.E. Flecker W.W. Gepson Deitch Lawrence John Drinkwater Struge Moore Leverse Binion D.C.E. C.E. M.F. Lin John M.K.E. H.M.E. H.M.E. dess şark H.M.E. S.A.M.E. دی لامور ہے ڈیچ لیورس ہے اور جو ہمارے پاس جو ہے وہ جان مینسفیل ہے the greatest of them was is Walter D. Lamour جو کہ ہمارے پاس 1837 میں پیدا ہوا اور 1873 میں پیدا ہوا اور 1957 میں اس کا ڈیتھ ہوا who writes in a simple poor lyrical styles about the beautiful sights and sound of the country about the children or people but there is always in his poetry a strange enchanted produced by enchantment produced by the apprehensions of another world existing sight by the everyday world his poetry has atmospheres of dreamland and he himself says in the introduction to behold this dreamer every imaginative poem resembles its onset onset کا مطلب beginning and its effect on the impressive dreaming he has the faculty of bridging the gulp between working and waking and dreaming یعنی اس کے اندر یہ فکلٹی ہے تاکت ہے کہ وہ جو ریال ورڈ ہے وہ دریم ہے اس کے درمیان وہ ایک بریج بنائے between reality and fantasy beside this he was a great skill in management of meters successfully wielding the grotesque with the profoundly pathetics next bit up next item ki طرف ہم آتے ہے William Henry Davis جو کہ ہمیں پاس 1871 میں پیدا ہوا in 1940 میں اس کا ڈیتھ ہوا is one of the natural singer in the english language یہ آپ نے اپنے 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 کی طور پہ یاد رکھنا ہے کہ یہ William Henry Davis جو ہے he is considered as a natural singer in the english language beside immensely interested in and nature the experience which he described about the natural objects and scenes or authentic his lyrics remind us the melodic of the Herrick and Blake اس کے جو lyrics ہے وہ ہمیں Herrick Herrick Epson and William Blake کی melodies ہمیں یاد دلاتے ہیں Though living in the 20th century he remained holy unsophisticated and composing his poem without much conscious effort آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 20th century میں رہ کے وہ بے پرواہ رہتا تھا he could not give them polish and finish مطلب ایسا نہیں کہ وہ اس کو وہ سجاتا تھا بس وہ پروڈیوز کرتا تھا but in spite of this he left a quite number of lyrics which on the account of their lively music and enduring a feel to the sensitive ears next ہمارے پاس جو رائٹ رہاتا ہے یہ ہمارے پاس Labyrinth Benion جو کہ ہمارے پاس 1869 میں پیدا ہوا اور 1943 میں اس کا ڈیتھ ہوا a scholar a poet who translated ڈینٹے جو ہمارے پاس ایک freer affiliates poet ہے into english and had a sense that of just a word and a sound generally he wrote about the classical theme the most notable of such poems is italia اس کا جو وہ classical themes کی اوپر لکھتے تھے اور اس کا جو وہ نوٹیبل پویم ہے وہ اٹیلیا ہے a dramatic poem which is a well-constructed play ایک well-constructed play بھی ہے and speed of action remind the readers of shakspere دیکھیں وہ جس انداز ہیں انہوں نے construct کی ہے اور جو action جو the readers of shakspere انسان کو یاد دلاتا ہے the first word war shared him and profound feeling that he wrote some very moving poems the first word war نے اس کے اوپر بہت بڑا سر کی کہ انہوں نے چند poems لکھی for example one beginning with the unforgettable line اور ایک poem جو leverage been انہوں نے لکھی ہے جو کہ ایسا line سے شروع ہوتے ہیں انسان اس کو ignore نہیں کر سکتا بول نہیں سکتا and the line is they shall not grow old as we that are left grow old وہ کہتے ہیں نا کہ they shall not grow old وہ بڑے نہیں ہوں گے as we that are left grow old کیونکہ ہم بڑے ہیں ہمارا جوانیوں اور سب کچھ تو وہ ختم ہو گئے ہیں the second world war had a great shedding effect on him پھر second world war نے اس کے اوپر بہت بڑا اثر ڈالی and in his last year he wrote in his last year he wrote poems in which he constructed in which he contrasted all players and dream with the horrible war of his present so انہوں نے جو آہری ٹائم پہ جو پویمز لکھی ہیں جو پاس ٹائم کے جو پلیئر ہوا کرتا تھا پوشی ہوا کرتا تھا اور جو ڈریمز ہوا کرتا تھا اس کا comparison اس نے کی جو موجودہ ٹائم کا جو موجودہ ماحول چلا تھا اس کے ساتھ نیومے پہ ڈالی ڈالی پی نیومے پہ تو میں اللڈیا کو بتا دیا کہ وہ پاسٹ کو جو بہترین پاسٹ تھا جو سپنوں والا پاسٹ تھا وہ جو موجودہ جو جنگ میں دسی ہوئی حالت ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپیرز کرتے ہیں وہ پاسٹمالس لی پبلیشت این کنین دبل پویام زیادہ چیزا سپایا ہے یہ بڑا زبردست ہے دیکھے بیٹا تیوٹ برنگہری دور پویامین یہ اس کنین دبل فور کی راہی ہے جو کے نینی دبل پور میں پبلیش ہوا اور یہ اس کنین دبل فور میں سپایا ہے تو ان پویٹس کے اندر جو ہے وہ خوب ایکسپریس کرتا ہے امید ایکسپریس کرتا ہے جیسے کہ براؤننگ اپنا کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہے بس پاس تو گزرا ہے جو ہمیں پاس پویٹ ہے وہ ہے جان ماس فیلڈ جو کہ ہمیں پاس 1878 میں جو ہے وہ پہلے ہوا and who has been a poet laureate since 1930 poet laureate بھی رہا ہے has been composing poems for the last 40 years but he is not attained real greatness as a poet 40 سال تک poetry composed کرتا رہا لیکن پھر بھی great poet نہیں بنا as a young man he was a seller ایک seller بھی تھا and so most of his early poetry deal with the life at the sea and various adventures and one meets there یعنی اس کے زندگی میں جتنے بھی adventures آتے تھے وہ اس کے بارے میں لکھتے تھے the poems which give expression of his experience or contain the volume of salt water ballads baylands Because the throughout years her experience teaches the volumes of poems THAT her first number The salt water ballads جو ہے 1902 میں پوریش ہوا نیکس بیلرز 1906 میں and in 1909 he produced his best poetic tragedy the tragedy of none اس کے جون مسفیل نے لگی ہے and after that he gave up writing on imaginative themes جب انہوں نے اس imaginative theme کی اوپر جو ہے writing بند کی he produced poems dealing with the grave respect of the modern life in the realistic manner پھر جو ہے انہوں نے جب imaginative writing بند کی imaginative themes کی اوپر پھر جو حقیقی جو modern time چل رہا تھا جو graviest aspect چل رہا تھا جو بالکل حراب حلات چل رہے تھے اس کے اوپروں لکھنا شروع کی the everlasting mercy تو جو realistic manner میں انہوں نے جو poem دکھی ہے وہ the everlasting mercy ہے the widow in the by street جو ہے انہوں نے 1913 میں the defodels field یہ انہوں نے 1913 میں یہ بھی publish کی all these poems narrate a steering story with an excellent moral یہ ایک عجیب کہانیاں شو کرتا ہے عجیب moral کے ساتھ now he is looked upon as a prophet of modern english تو اب اس کو ایسے کہ modern england کا ایک پہمبر جیسا سمجھے جاتے ہیں so بیٹا these were about the georgian poetry and انشاءاللہ next lecture میں ہم the imagines کو study کریں گے بیٹا یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارا آپ کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہمارا نمبر جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی بیٹا ڈیٹے رہے ہارڈ ورک رہے انشاءاللہ بیٹا کمیابی آپ لوگ کا مقدر ہوگی تینکیو بیٹا اللہ حافظ